مہین بہرائش تشدد پر اکلیش یادم نے بی جے پی کو گھیرا اکلیش یادم نے سوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ کر کے لکھا چنام میں نفرت کا محول اتفاق نہیں ہے ہنسا کا سہارہ لینا کس کی سٹراتیجی ہے جنتہ سب سمجھ رہی ہے سب کو پتا ہے یہ ایک چنام کی دستک ہے صرف دکھاوٹی قانونی انتظامات ہیں تو یہ تمام باتیں اکلیش یادم نے ایکس پر پوسٹ کر کے لکھی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بہرائش میں جو ہنسا ہوئی ہے وہ جانبوچ کر کروائی گئی ہے سوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ کر کے اکلیش یادم نے یہ تمام باتیں کہیں ان کا کہنا ہے کہ چنام میں نفرت کا محول کوئی اتفاق نہیں ہے ہنسا کا سہارہ لینا کس کی سٹراتیجی ہے جنتہ سب سمجھ رہی ہے اور سب کو پتا ہے ایک چنام کی دستک ہے تو اس طرح وجہ سے ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں صرف دکھاوٹی قانون انتظامات ہیں یہاں پر تو اکلیش یادم نے بیجے پی سرکار کو گھیرہا ہے ایک بار پھر اسے بہرائش انساء کو لے کر اور انہوں نے سوال اٹھائی ہے کہ اپ چنام نزدیک ہیں اتر پردیش میں اس وجہ سے اس طرح کی گھٹنائے دیکھنے کو مل رہی ہیں اور جو قانون انتظامات ہیں وہ صرف دکھاوٹی ہیں اس سے پہلے بھی لگا تار اکلیش یادم اتر پردیش کی بیجے پی سرکار کو گھیرتے رہے ہیں تمام مددوں پر اور اب بہرائش معاملے کو لے کر بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپ چنام کی نزدیکی کے مد نظر اس طرح کی گھٹنائے سامنے آ رہی ہیں اور سامپردائی کھنسا دیکھنے کو مل رہی ہے اکلیش یادم نے بہرائش انتظامیاں پر بھی سوال اٹھائے ہیں آئیے سنتے ہیں کیا کچھ کا ہو رہا ہے جو گھٹنا ہوئی ہے وہ دکھت ہے اور کس کارن ہوئی ہے پرساسن ساشن اور ہمارے پریس کے ساتھی آپ سب جانتے ہیں سرکار کو نیائے کرنا چاہیے ایک چوکین چارج یا وہاں پر موقع پر کوئی اور چھوٹا دیکاری ہٹ جائے اس سے کانوگستہ نہیں سملے گی جس سمیں یہ پروسیشن نکلنے کا کام شروع ہوا کم سے کم پرساسن کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ جو پروسیشن نکلنا ہے اس کا روٹ کیا ہے روٹ پہ پوری سرکشہ ہے کے نہیں ہے پریابت پولیس ہے کے نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لاؤڈ سپیکرز پہ کیا بجائے جا رہا ہے اگر یہ بات میں کہوں تو ہو سکتا ہے سرکار کچھ اور بات کہے لیکن کم سے کم پرساسن کو یہ دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ آخر کار کیا بجا رہے ہیں کیا کسی کو اپمانت کر رہے ہیں تو یہ پوری ذمہ داری ساتھن کی تھی سرکار کی تھی ساتھن کی چوک کی وجہ سے اتنی بڑی گھٹنا ہوئی